کہ سنی یہاں بھی چمکتا ہے انشاءاللہ قیامت میں بھی ایک چہرہ چمکتا ہے جس کچھ چہرے سفید ہوں گے چمکتار ہوں گے وہ چہرے کامیاب و کامران ہوں گے اری یہی نہیں آقا علیہ والیہ و سلم نے اشارت سرمایا اس حلیث کے رابیوں میں جہاں حضرت فاروق اعظم ہے حضرت ابو موسیٰ اشعاری ہیں آقا نے اشاعت فرمایا کہ عالم یہ ہوگا کہ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اکرام اور شہدائی اسلام بھی رشد کریں گے جب میرے آقا یہ اشاعت سما رہے تھے تو جانسار صحابہ نے اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ حلوہم لنا نعرفہم او کما قال سرکار ہمیں ان کا حلیہ تو بتا دیجئے ان کے بارے میں خبر تو دیجئے یہ کون نفس سے قصیہ ہیں کہ نفسی نفسی کا جہاں آلم ہو کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہو کوئی کسی کا سہارہ بننے کے لئے تیار نہ ہو کوئی کسی کا صافت لنے کے لئے تیار نہ ہو اس آلم میں بھی ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہوگا کہ ان کو دیکھ کر ان کی حزت و عظمت کو دیکھ کر ان کی شان کو دیکھ کر ان کے مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہدہ بھی رشد کریں گے میرے آقا ذرا سا ان کے بارے میں بتا تو دیجئے مدنی دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا اے میرے جانسانوں سنو سنو وہ الگ الگ قبیلے کے ہوں گے الگ الگ علاقے کے ہوں گے الگ الگ شہر کے ہوں گے مگر ایک مومن دوسرے مومن سے جو محبت کرے گا وہ قبیلہ کی وجہ سے نہیں کرے گا رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کرے گا شہر ہونے ایک شہری ہونے کی وجہ سے نہیں کرے گا بلکہ جو محبت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا صرف اللہ کی رضا کے لیے جب میرا آقا نے یہ اشار فرمایا آقا اشار فرماتے ہیں ید اللہ لہم منابرا من نور اللہ قیامت کے دن ان کے لیے نور کا منبر لگائے گا اور عالم یہ ہوگا کہ ولا یا خافونا اذا خاف الناس جب لوگ در رہے ہوں گے ان نفوس قسیہ کو کوئی ڈر نہیں جب لوگ گھبرائیں گے ان نفوس قسیہ کو کوئی گھبرہت نہیں اولائکل آمنون یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تمارکہ و تعالیٰ کی طرف سے امن و امان میں ہیں بلا تشبیح میں اس حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب ایک مومن دوسرے مومن سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے پا قیامت میں اللہ اس کے لیے نور کا منبر لگاتا ہے ایک جزا پاک کے غیور مسلمانوں تم آج یہاں جو آئے ہو سب ایک مومن کے عرص میں نہیں اللہ حضرت کے بیٹے کے عرص میں آئے ہو تم سب ایک مومن کے عرص میں نہیں بلکہ امام عشق و محبت جنہوں نے کھرور و دلوں میں عشق عشق رسول عشق اولاد رسول اہل بیت کی محبت نبی کی محبت قرآن کی محبت حدیث کی محبت دین و سنیت کا چراغ روشن کیا اس مفسدین آزم کے عرص میں آئے ہو کہ جن کی ذات نے سب ایک کو نہیں کروروں کو صاحب ایمان برات بے شک میرے عزیزوں اور یہی رہی آج دنیا میں اللہ کا فضل ہے کہ حضرت مفسد آزم کی ولادت بھی ہوتی ہے تو ربیو سانی میں تیرہ سو پچیس میں ویسال بھی ہے تو تیرہ سو پچاسی میں دیکھئے پائدہ ہو رہے ہیں تو غوث پاک کے مہینے میں اور یہ سفر المظفر جو ہے یہ بھی اہلِ بیت کا مہینہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر امام اہلِ سنت کے گھر میں جب بوتا آ رہا ہے تو غوث پاک کا صدقہ لٹانے کے لئے آ رہا ہے واغ 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 سے سے پاک کا صدقہ لٹانے کے لئے آ رہا ہے اور عالم یہ ہے آپ نے تو علماء مشایخ سے سنا ہوگا کہ جب حضرت سیدی سرکار جہاں نشیرِ حضور سیدی سرکارِ آلہ حضرت کے گھر میں حضور مفسد آزمِ ہن تشریف لائے آج ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں مگر ایسے خوشی کے موقع پر مدرسے کے بچوں کو فراموش کر جاتے ہیں ہم بھی خوشی مناتے ہیں علماء کو فراموش کر جاتے ہیں ہم بھی خوشی مناتے ہیں اماموں کو فراموش کر جاتے ہیں ہم بھی خوشی مناتے ہیں صاحبہ حلم و فضل کو دیکھ کر کے کنارہ کشی کر لیتے ہیں کہیں کچھ دینا نہ پر جائے ہاتھ چمنا نہ پر جائے بچوں کو کھلانے سے دو چار دس کلو گوشت کا اضافہ نہ ہو جائے مگر آؤ اے رضا باق کے غیور مسلمانوں جب آلہ حضرت کے گھر میں پوتے کی ولادت ہوئی میں یوں کہوں مفسر آزم ہن کی ولادت ہوئی تو آپ نے صرف اپنے رفقہ کو نہیں بولایا اپنے خاندان والوں کو نہیں بولایا اپنے رشتہ داروں کو نہیں بولایا بلکہ منظر اسلام میں اس وقت تین سو سے سائی جو بچے تھے امام حل سنت نے اپنے جیب خاص سے ہر ایک ہی شاہانہ طریقے سے دعوت فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باز زندہ باز حابیل ایک ذکر یہ ہے کہ دعوت میں سب ترکایا نہیں حابیل اگھو رہ کفیل بھائی آپ دی علماء کو بولاتے ہو سوچتے ہو بس جتنی جندی ہو کھائیں نکلیں خود سیدی سرکار ارے عالی حضرت کی سوانے جو ہم تک پہنچی ہے سور سے یہ اور بات ہے کہ ہم بیہار والے انہی کو بھول جا رہے ہیں کون نہیں جانتا اللہ مزفدین بیہاری کو کون نہیں جانتا صاحب صحیح ان بیہاری کو اگر آج ان کی کتابوں کو آلہ حضرت کی ساتھ تو بہت بری ہے اگر اللہ مزفدین بیہاری علیہ مزفدین کی کتاب سخیح البیہاری کو مداری سے اسلامیہ میں درستے نساب کر دیا جائے تجھے دیابنا وہابیہ مو دکھانے کے بھی قابل نہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اُر سے مفسر عظم ہین نعرہ تکبیر ایک چندار سنوی جے کفیل بھائی صحیح ان بیہاری آج زہر کے وقت کا مسئلہ ہو وہابیہ سے اعتراض ہو ہم جال حق کلاش لیتے ہیں آج تکبیر کا مسئلہ ہو جال حق کی طرف جا رہے ہیں اقتداء کا مسئلہ ہو جال حق کی طرف جا رہے ہیں آج جو ہیں آمین بن جہر کا مسئلہ ہو جال حق کی طرف جا رہے ہیں قیرت بن جہر کا مسئلہ ہو اُس سُرِ فاتحہ کے جال حق کی طرف جا رہے ہیں آؤ آؤ اسی جال حق میں جو حدیثیں نقل ہیں جہاں تحاوی معنی الاسار سے ہے وہی نبن فیسیت حدیثیں صحیح ان بیہاری سے ہیں یہ فقیر اشرفی خاک پائے خطب المشائق تمام علماء مشائق سے یہ عرض کرتا ہے کہ آلہ حضرت کے نام کا صرف نعرہ لگانا کافی نہیں آلہ حضرت کی فکر کو آن کرنا ضروری ہے آج صحیح البحاری جاؤ زیادہ قابل ہوا تو پہا بھی اٹھانی اب بیچارے کام چلانے والے رہے تو یہی تو ہے اور قریب آجاؤ سیدی سرکار حضور مفسیر آزمہ ہند نے جو پھنگڑال کے بچے تھے ان کے لیے لیہو مچھلی کا انتخاب بات کا انتخاب جو پنجاب آؤں سے لاقے کے تھے ان کے لیے اور راجستان کے ساتھ کے ان کے لیے بہترین بکرے کا انتظام وہ بھی چڑھ بھی تھا زور سے زور سے اتنی شاندار اور جو خاصل خاص محبین تھے ان کے لیے خصوصی لباس حضور سیدی سرکار علماء زخدین بحاری فرماتے ہیں کہ میں ان خوش رسیبوں میں سے ہوں کہ میرے لیے بھی خاص چوڑا بنوائے گا زور سے بولو کہاں بیٹھے ہو اور سے مفسرِ عظم ایک پیر کا نام نہیں مفسرِ عظم اہلِ سنت کے عظیم تحریک کا نام ہے آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی تھوڑا دیکھ لیں ابھی یہ سفر ہے بہت اچھے محبین امام صاحب آپ کے محلے والے آپ کے دوست احباب آپ کے رفقہ اب وہ تمام خوش اقلیدہ سننی خوش نصیب ہیں کہ سفر میں آج عرصے مفسرِ عظم کریں گے دل جب گد گد ہوگا تو بارگاہِ علیہ حضرت میں جا کر بارگاہِ مفسرِ عظم میں جا کر یہ عرض کریں گے جشن منایا تھا رضا باگ گنگٹی میں انہام لینے بلائی لیایا ہوں واہ 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 زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سے لوگوں کو عالی حضرت کا نام لے لو تو بہت پریشان ہی اٹینشن کا عالم یہ ہوتا بلتو ہی حضب سننی ہے حضب ہے کیا ہوگیا بھائی بھائی بہتے عالی حضرت عالی حضرت کیے کیوں کیوں میں کہتا ہوں اگر تم عالی حضرت کو پڑھ لیتے تو یہ سوال ہی نہیں کرتے زور سے بولو ایک مرتبہ بولو یا علی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو یا علی آئے اپنا تو سب کس صادات کے درسے ہے اس لیے کہ عالی حضرت نے ہمیں سکھایا یہی ہے کہ دو جہام خاتی میں آلے رسول اللہ دو جہام خاتی میں آلے رسول اللہ حضرت آلے رسول مقتدہ تیری سرکار میں لاتا ہے لزا اس کو شب شب جو میرا خوز ہے اللہ ڈلا بیٹ بیٹ دو چیزیں قابلِ غور ہے آپ آلہ حضرت کا عشق صدا دیکھ چکے ہو مگر جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا تھا وہ سننے فیلم اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ سیدی سرکار آلہ حضرت ہیں آج پریشان ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا نعوذ باللہ کافر بنانے والی مشین کا نام ہے میں کہتا ہوں آلہ حضرت کو پڑھے نہیں ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اختلاف و انتشار والی ذات آنام ہے میں کہتا ہوں آلہ حضرت کو پڑھے نہیں ہو کچھ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا متنادفی شخصیت کا نام ہے میں کہتا ہوں آلہ حضرت کو پڑھے نہیں ہو آؤ آؤ ذرا ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے دیکھو میرے امام کی شان کیا ہے فتوہ رزویہ ہے اس علاقے میں جتنے علماء ہوں گے میں نہیں سمجھتا ہوں قرب و جوار میں اتنے علماء ہوں گے مگر آؤ آؤ ذرا ساتھ حضرت ایس یدید سلکات آلہ حضرت ہیں جب آپ لکھتے ہیں پانی کے اقسام بیان فرمائے آہا ہا زور سے بولو کیا فرمایا پانی نوری لیزہ پڑھلو تو کتنی ساتھی تو ہے کتنی ساتھی تو ہے ملاقی پڑھلو شامی پڑھلو کتنے ملیں گے خود تلاشو جستجو کرلو الگ الگ کتابوں کو اٹھاؤ تو آپ کو کوئی کہیں بیس مل جائے کہیں پچیس مل جائے آؤ آؤ پچاس کتاب کو مجھانو صرف احمد رضا کی فتوہ نزویہ کو اٹھاؤ میرے امام لکھتے ہیں جب پانی ان پانی سے جس سے وضو اور غسل جائز ہے ایک ساتھ اس میں پانی کی لکھتا ہے واہ 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 نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت فیضانِ عالی حضرت کتنی قسمیں امام صاحب ایک سو ساتھ ان پانی کے اقصام جس سے وضو اور غسل کی اجازت کر لو تو ہو جائے اگرچہ استعمال منہ ہو اب آؤ وہ پانی جس سے وضو اور غسل کر ہی نہیں سکتے ہو ایک سو چھیالیس بعض نے کہا ایک سو سیتالیس دونوں ملا کر تین سو قسمیں ہو گئی اب فقیر اشرفی ارز کرتا ہے دو چار صفحہ اور آگے پڑھ لو بیالیس پانی کے اقصام الک سے بھی تحریر ہم آیا اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اب آؤ سراسہ باب تیمم کو دیکھ لیں علماء جانتے ہیں تیمم انہی چیزوں سے ہوگا جہاں مٹی غالب ہو دوسری چیزیں مغلوب ہو واہرِ اعلیٰ حضرت آپ کے عصد و عظمت و تقدس کو سلام امام احمد غزہ خان نے جب نے غلم چلایا ہے تو ایک سو اکاسی ایسی صورتیں لکھ دیا جہاں مٹی غالب ہیں دوسری چیزیں مغلوب ہیں پھر ان چیزوں کو جب لکھا جہاں مٹی مغلوب ہیں دوسری چیزیں غالب ہیں اس کی ایک سو تیس صورتیں لکھا کوئی فتوہ رزویہ کو دیکھے النماز شامی کو دیکھے کوئی جو ہے جنور العزا کو دیکھے مراقی الفلاح کو دیکھے میں کہتا ہوں اب بابانگی دوحل کہتا ہوں ایک سو پچھتر صورتیں ایسی میرے امام نے لکھی کہ انسان جہاں قیم کر سکتا ہے زور سے آلہ حضرت کو نعرہ سے نہیں سمجھو گے آلہ حضرت علمی شخصیت کا نام ہے جو پڑھو گے تب احمد رزا سمجھ میں آئے آئے آلہ حضرت کی سا یہی نہیں اسی طریقے سے جس کا دادا عیسیٰ ہو جن کے بابا حضور حجت الاسلام ہو حضور شارع بخاری حضرت علمہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ نے دو شخصیتوں سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا زور سے بولو زور سے بولو سبحان اللہ دو شخصیتوں سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ایک کا نام حضور حجت الاسلام اللہ محمد غزا خان ہے دوسرے کا نام ہم شبیح غوثِ آزم ہم سیدی آلہ حضرت اشرفی ہے وہ مفتی شریف الحق امجدی شارع بخاری چنہوں نے بیس ہزار سے زائد خطاوا حضور مفتی آزم کھن کی موجود جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھ کر جو مفتی آزم ہن کے دور میں بھی نائب مفتی آزم ہیں دو شخصیتوں سے اور قریب سیدی سرکار حضور حجت الاسلام اللہ محمد رضا خان علیہ ورحمت ورزوان جن کو چھانشین علیہ حضرت اچھو چلتی پھڑتی آنا حضرت کی تصویر و تفسیر جن کے روح زیبا کو دیکھ کر اپنے تو اپنے کتنے بیگانے اپنی گمڑاہی سے توبہ کر کے داخلے اسلام ہو فحضور حجت الاسلام کی ساتھ آپ آئیت سے قریب جب ان کے گھر میں بچے کی پیدائی شئی حضرت ابراہیم رضا خان مفسیر آزم ہند کی اب عالم یہ ہے کہ چار سال چار ماہینا چار دن بسم اللہ خانی کی تقریب کوئی اور نہیں خود آلہ حضرت عزیب البرکت حضرت مفسیر آزم ہند کی بسم اللہ خانی قرارہ ہیں علماء کی توجہ کے ساتھ آلہ حضرت حضور مفسیر آزم ہند کی بسم اللہ خانی قرارہ ہیں اسے بسم اللہ خانی نہیں کرایا بلکہ جس دن آلہ حضرت نے بسم اللہ خانی کرایا اسی دن جو ہے حضور مفسیر آزم ہند کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت بھی عطا فرما دیا اسی دن اور قریبا انیس سال کی عمر ہے آپ کے والد ماجد نے خلافت بتا فرما سیدیس سال کی عمر ہے آپ کے عم مخترم جو آپ کے خسرو بھی ہیں یعنی سرکار مفتی آزم ہند میں تو مفتی آزم آلم کہتا ہوں حضور مفتی آزم ہند سیدیس سال کی عمر ہے آپ نے بھی اپنی تمام اجازت و خلافت سے نوازا اور جب آپ کے کانوں میں یہ آواز جاتی جلانی میاں کے خلاف حضور مفسیر آزم کے خلاف تو حضور مفتی آزم ہند فرماتے اس فقیر نے انہیں اجازت دی ہے مطلب خاندانِ آلہ حضرت کے اعتمادِ کلی کا نام مفتیر آزم ہے اب قریبا آج تو ہمارے یہاں دیوندی سے بھی سلام وہابی سے بھی سلام شیعہ سے بھی سلام رافضی سے بھی سلام خارجی سے بھی سلام ناسبی سے بھی سلام الٹے سیدھوں سے بھی سلام بجتے کیا کریں حضرت یہ سیاست ہے یہ دنیا ہے آؤ آؤ ذرا سا مفسیر آزم ہند کو بھی دیکھ لو آپ کے اسی بیہار کا واقعہ ہے ازادہ بیہار نہیں آپ کے اسی ستہ مڑھی کا واقعہ ہے کہ پپڑی کا ایک مدرسہ تھا وہ مدرسہ دھیا وہابیوں کا تھا حضور سیدی سرکات حضور مفسیر آزم کی بارگاہ میں یہ شکایت جاتی ہے کہ آپ کے والد حضور حجت الاسلام کے مرید انہوں نے وہابی مدرسے کو دو روپیہ بلو خان صاحب کو بلائے گیا دولت و سروت والے تھے کر و فرق والے تھے شان و شوکت والے تھے ظاہراً روب و دبا والے تھے مگر اللہ کا ولی درتا نہیں اللہ کا ولی درتا نہیں کہا بلاؤ بلائے گیا پوچھا تم نے چندہ دیا ہے کہا جی حضور میں نے جا کر کے چندہ نہیں دیا ہے وہ میرے گھر پہ آگئے تھے تو لاجشن میں میں نے دو روپیہ انہیں دے دیا حضور مفسیر آزم ہند جلاؤں میں آوے ارشاد پرمایا تھا تم والد مکرم تم جو ہے حضور والد مکرم کے مرید ہو تم حجت الاسلام کے مرید ہو اور ہم نے ایسی اگر تم میرے مرید ہوتے تو تم کو ابھی اپنی بارگاہ پر نکاح گئے تھا سنو سنو تم تم سے توبہ و استغفار کروایا اور کہا کم سے کم ایک درجن سنی مدرسوں میں ایک درجن سنی مدرسوں میں حصر حیثیت چندہ دو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور یہ احد کرو آن سے کچھ بھی ہو جائے ہم غیروں کی مدد نہیں کریں گے رضا باگنٹی والوں اُرز تو کر لیے پیغام اُرز کیا لے کے جا رہے ہو اُرز تو کر چکے دو دو تین تین چار چار پر پر درداز اللہ دے پوری زندگی پرگرام کرو ایک چیز پرگرام پر بات جاتا ہے حضور مفسیر اعظم بھی پرگرام کرو صرف کرتے نہیں تھے کفیل بھائی کراتے تھے اب کیسے کراتے تھے اشتے مائک مفسیر اعظم کے خرچے سے کتابوں میں ہیں پڑھو ان علاقوں میں جہاں غریب سنی مسلمان جن کی تعداد کم کھتے کی مائک کا خرچہ میرا انتظام کا خرچہ میرا تم لوگ صرف انتظام کرو سب خرچ میرا کسی نے پوچھا حضور مفسیر اعظم سے کہ پیر تو نظرانہ لینے آتا ہے پیر تو پورگرام کے بعد ہاتھ چنوانے آتا ہے مگر آپ جل جل کراتے کیوں کہا سنو جہاں غریب ہیں محتاج ہیں قلاش ہیں وہ پورگرام نہیں کر سکتے وہاں اس لیے پورگرام کراتا ہوں کہ ان کے کانوں تک ان کے گھر بانوں تک اللہ اس کے رسول کا ذکر پہنچے اور وہ اہل سنت پر قائم رہے سبحان یہ مفسیر اعظم ہے آؤ آج تو ایک آسان چیز ہے جہاں بولے فراپیر سمجھ گئے پڑھے لکھے تھوڑے ہوڑے 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 ہیں ہی تعلیم گھر میں سات سال کے عمر میں منظر اسلام اور عالم یہ کہ جب نیابت و خلافت و سمداری آئی وہی مفسیر اعظم ان اللہ اکبر منظر اسلام کے شیخ الحدیث بھی وہی حضور مفسیر اعظم کہ علماء فقہ کے درمیان جب فقہی نقات پر بیان کریں تو عربہ پہ افتحبی انگوشت پتندہ بکھائی دیں وہی حضور مفسیر اعظم کہ حج کے لیے ایک مرتبہ دور شریف پڑھ لو زور سے پڑھو صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ زور سے پڑھتے رہو جب تک لیٹ آجائے دو چار سے کریں زور سے پڑھو پڑھاؤ اللہ رب و محمد پڑھاؤ مولانا جو حضرت کا محبوب ہے اللہ رب و محمد صل اللہ علیہ وآلہ نحن عباد محمد صل اللہ علیہ وآلہ آئیے سن لجئے حضور سیدی سرکار مفسف ماشاہ آئیے جائے گی دیکھ دیکھ کے علماء کے روخِ زیبا کی خیرات لے کر کے جائے گی اس لیے کہ آخر میں تو شہزادِ آلہ حضرت حضرتِ مولانا عمر عمر رضا خان صاحب شہزادِ قمرِ ملت بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے خوش نصیب ہو کہ جن کے آلہ حضرت کے شہزادے کا اُر سے ہے اور شہزادے کی سرپرستی میں ہے اللہ سلامت رکھے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور آلہ حضرت کی سیدوں کی تعظیم کا واقعہ تو بہت بشور ایک واقعہ سے اختصاب فرست حضور سیدی مفسرِ آزمِ ہم ہے صرف مدرس نہیں ہے وہ محتمیم ہے منظرِ اسلام علماء جانتے ہوں گے کہ محتمیم صاحب کا جوش جذبہ انداز اس منصب پر کیسا ہوتا ہوتا ہے جو اگر محتمیم صاحب کم پڑھے لکھے بھی ہوں تو شیخ الحدیث کو بھی ٹفلِ مقتب سمجھ لیں مگر مفسرِ آزمِ ہند آلہ حضرت کا پوتو حجتِ الاسلام کا شہزادہ مفتیِ آزمِ ہند کا دماد اور بھتیجہ وہ محتمیم ہیں اور سلام کے وقت ترانہ کے وقت جب دعا کرتے تو اکثر بحرال علوم حضور اللہ سید محمد افضل حسین منگری بحاری علیہ الرحمہ کے دامن کو پکڑ لیتے زور سے سید صاحب کے دامن کو پکڑ لیتے بچوں کے سامنے مدرسین کے سامنے دامن کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کیوں آپ تو خود اتنی پڑی شخصیت ہو خود پیر ہو پیر باپ بھی ہے پیر سرسور بھی ہے پیر دادا بھی ہے اعلیٰ حضرت آپ کے دادا ہیں مجددِ وقت کے آپ پوتا ہو یہ مدرسہ آپ کا ہے علم و فضل کا شورہ ہے مگر ایک سیدزادے کے دامن کو پکڑتے کیوں ہیں تہا حضور مفصل اعظم کہیں گے کہ سنو سنو سیدوں کی نسبت کا احترام کسی اور میں نہیں میرے دادا نے ہمیں احترام فرمایا آشکو یہ مفسر اعظم ہے آج دنیا تو اچپ رخ کو ہے اسے بولنا نہیں آتا وہ بھی جو ہے بولنے کے لئے تیار ہے آو سنو حضور مفسر اعظم کے درس کو بھی ہم سن لیں تو چار سکن وقت کم ہے بہت میرا وقت ہو چکا ہے اس لئے گھبرائے نہیں مگر ذرا سا مفسر اعظم ہند کے درس کو بھی سن لیں حضور مفسر اعظم ہے جب آپ درس دیتے اگر بخاریوں مسلم پڑھاتے تو سب کتاب کا ترجمہ کر کے نہیں گزرتے امام بخاری نے حدیث سے پیش تر جو آیت مقدسہ نقل کی ہے اس آیت میں اور حدیث میں جو تعلق ہے اسے تو بیان کرتے ہی مگر سنیئے سنیئے حضور مفسر اعظم جب امام مسلم کے مسلم پڑھاتے تو انداز آپ مسلم شریف میں جو حدیث موجود ہیں غیر مقرر چار ہزار سنیئے اس پر کلام اہم رجال پر کلام سند حدیث پر کلام پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے جب کتنی تعلیقات امام مسلم کی کم یہ اہل علم سمجھیں گے آپ بعد میں سمجھ تعلیقات امام مسلم کی کم امام بخاری کی زیادہ پھر بخاری کو ترجیح کیوں میرے عزیز آپ جن کے اونس میں ہو وہ بابا کا نام نہیں وقت کے محقق کا نام مفسر اعظم ہے اور میں یہ چیز بالکل سینہ تانک کہ رہا ہوں کہ مفسر اعظم کو سب سے پہلے سب سے زیادہ جس نے مفسر اعظم کہا وہ کسی اور نے نہیں حضور محدیس اعظم ہند زور سے پانہ حاشمی میاں غازی ملت شیخ الاسلام کے والد نے کہا سب سے زیادہ اور حضور محدیس اعظم کے سامنے اگر کوئی جنانی میاں کہ دیتا تو آپ ناراض ہو جاتے ملت کسی ملت